اسلام علیکم ویلکم اکٹو میر چینل ابھی جو ہے ہمارا ایم ڈی ٹی فور زیرو ٹو کا فورتھ لیکچر سٹارٹ تھا اور اس کے ابھی جو ہے ہماری ٹویل افتھ ایجامپل ہے اور لاسٹ ایجامپل ہے اور اس کے بعد ہمارا جو ہے فورتھ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں جو ہے ہم نے اب تک فورتھ ہون ٹو فورتھ جو لیکچرز ہیں اس میں ایک ایک چیز ہم کور کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ اس میں کوشن تری بتایا ہوا ہے لیکن جو میں جو دے رہی ہوں اس کے ساتھ سے یہ ایک ایجامپل فور ٹویل افر ٹھیک ہے میں اس میں جو چھوٹی چھوٹی ایجامپلز تھیں ان کو بھی میں نے اس طرح سے نمبرنگ دے دی ہے یہ ہمارے پاس ایفنس منفیکٹرنگ کمپنی سمیٹ دا فولنگ انفرمیشن جون تھرٹی تھوزارڈن فائیو ابھی جو اس میں دیوی چیزیں ہیں یہ ہے سو اسے آف دیئر رو مٹیریل انویٹری ٹوزن فور کی ہے یہ ہمارے پاس پاس انویٹ گوٹس انویٹری ٹوزن فور جولائی کی ہے ٹھیک ہے اور پچیز ڈریکٹ لیبر ہے اور اس کے بعد پاور ہیٹ انڈ لائٹ ہے انڈریکٹ مٹیریل پچیز انڈ کی programmed کے درستی توانج Lewاع رو کیزارڈی آرکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈریک ہے جو علیوشن جوارڈی به ٹھیک ہے جو� legs ڈی رواج پسٹڈوہ جو tema جو electric پھنят gener perceived ağı yeah هستomic ہے کہ پیٹ بورس انوانری تردی جوان تردن فائیب اپلی اید ریت is 20% of the prime cost اٹھکی پرام کھواست اٹھکی پرام کھواست یہ مارے پاس ریکوائر کے آئے اس میں کوسٹ آف ورس مینفیکچر سٹیٹمنٹ ہے اور کوسٹ آف ورس سال سٹیٹمنٹ ایک نارمل اینڈ ایکچوال اور اس کے بعد یہ انکم سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں اب کورن آپ کرنے والی ہیں ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ایف این ایس اب جو ہے ہمارے پاس اس میں بھی جو ہر چیز دی ہوئی ہے سارے کے سارے انفرمیشن ایف این ایس مینفیکچرنگ کمپنی کسٹ آف ورس مینفیکچر سٹیٹمنٹ فور دہیر اندی تھرٹی جون تھوزن فائیر یہاں پر روی مٹیریل انوانٹری تھوزن فور فرس جلائی یہ ہے اس کے میں اندر ایڈ کر دیا ہے پرچیز آفر روی مٹیریل مٹیریل اور اس میں سہ لیس کر دیا مٹیریل انوانٹری تھرٹی جون تھوزن آفر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس میں ایفٹین تھوزن اور اس میں ایڈ ایڈ ون ٹوانٹی تھوزن یہ مرا ہوگیا وا تھوزن تھوزن ٹھیک ہے اور اس میں سے ہم نے منس کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آیا ہے cost of manufacturing cost of material consumed اور میں ایک اور چیز بتاتے چلوں میں پہلے بھی میں بتاتے ہوں کہ یہ جو green میں نے کیا ہوتا ہے یہ فارمیلاز بن رہے ہوتے ہیں باقی کا جو ہوتے وہ ہمارے پاس جو دیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس فارمیلاز بن رہے ہیں اس کو جو ہے solve کرنے کے بعد جو ہے ہمیں یہ مل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو cost of material consumed یہ equal ہوتا ہے ہمارا raw material inventory plus purchases of materials minus material inventory یہ ہے ہمارے پاس start ٹھیک ہے اور یہ والے جو ہے یہ ہمارے پاس ہے ڈی 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 یہ کرنا لازم ہے ٹھیک ہے یہ 1st ڈی 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 اور یہاں پر جو ہے یہ اس طرح سے یہاں اس فارمیلہ کو لکھنا ہے starting لکھ لیں start لکھ لیں opening لکھ لیں یہاں پر یہاں کم تھی اس لیے چھوٹا سا ایک وارت میں نے یہاں پر لکھ دیا ابھی جو ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ آگیا اس کے بعد کانسٹ آف میٹیریلز ایڈ کر دیا ہے یہ ہمارے پاس سکسٹی فائیو تھاؤزن تو ابھی ہم کر رہے ہیں اس میں ایڈ سکسٹی فائیو تھاؤزن وان سیونٹی نائن تھاؤزن ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آیا ہے پرائیم کوسٹ اور ڈیریکٹ کوسٹ ٹھیک ہے اور یہ ہوتی ایکول کوسٹ آف میٹیریل کنزومڈ پلاس ڈیریکٹ لیبر اس کے بعد یہ پرائیم کوسٹ میں ایڈ کر دینا ہے یہاں پر فیکٹری اوور ایڈ اپلائیڈ اس وان سیونٹی نائن جو مطلب جو ہمارے پاس پرائیم کوسٹ آئی ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے ہم نے اب ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ لینے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے اس کا ٹونٹی پرسنٹ وہ کتنا آئے گا یہ ہم چاکہ لیتے ہیں وان سیونٹی نائن تھاؤزنڈ ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ تھا ٹونٹی پرسنٹ تھا اس کو ہم کر دیتے ہیں ملٹی پرائیڈ ٹونٹی ٹھیک ہے اور اوور ام کر دیتے ہیں وان ہنڈرڈ تو یہ آگیا تھارٹی فائیو تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا اب بھی جو ہے مطلب یہ آیا تھا نا پرائیم کوسٹ وہ نے اوپر بتایا ہوا تھا کہ یہ دیکھیں ٹونٹی اپلائیڈ فیکٹری اوور ایڈ ریٹ ٹونٹی پرسنٹ آف پرائیم کوسٹ ٹھیک ہے تو ہماری جو پرائیم کوسٹ آئی ہے اس میں سے ہمارا جو ہے یہ ٹونٹی پرسنٹ آئے گا تو یہ ٹھرٹی فائیو تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو کر کی دکھایا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹونٹی نائن اس میں ایڈ کر دیا ہم نے ٹونٹی نائن ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس ٹونٹی ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا ہے منفیکٹرینگ کوسٹ اور فیکٹری اوور ایڈ فیکٹری کوسٹ ایک وز پرائیم کوسٹ یا جو ہے یہ ہوتی ہے ڈائریکٹ کوسٹ پلاس افیکٹری اوور ایڈ اپلائیڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس منفیکٹرینگ کوسٹ میں ایڈ کر دیا ہم نے انوینٹری ورکن پروسس فرس جولائی دو تھازن فور اور یہ ہمارا ہے فورٹین تھاوزن ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے ایڈ کر دیا فورٹین تھاؤزن یہ ہو گیا ٹو ٹوانٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ اس کے بعد اس میں سے لیس کر دینا ہے نائنٹین تھاؤزن یہ ٹو ڈیڈو ڈائن تھاؤزن ہیٹ ہنڈرڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہے کوسٹ آف گوڈز مینفیکٹر ہوتا ہے مینفیکٹرین کوسٹ اور فکری کوسٹ اکویل پس انوانٹری آف ورکن پروسس یہ مارے پاس ہے اس میں بھی کرنا ہے وہی کام پروسس کیسا تق سٹارٹنگ نہیں سٹارٹ ہی ٹھیک ہے تو یہ پورا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا اس میں فرسٹ پوائنٹ ابھی جو سیکنڈ والا ہے یہ ہم کر رہے ہیں پھر ابھی تھرڈ والا بھی اس کا پڑا ہوئے ابھی جو ہے یہ اپنیس منفیکچرینگ کمپنی cost of goods statement for the ended june 30,2005 اور یہاں پر cost of goods manufactured اس میں ہے inventory بهارے پہنے گوڈز 1st july 2004 اور let's miss کر دیا ہے انویٹری کو آف گودز مینفیکچر پھرش گودز یہ 30 جون 2005 ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے اس میں سے جب اس میں ایڈ کرنا ہے اور پھر یہ 200 800 ہے یہ ہم کر دیتے ہیں اس میں ایڈ کر دیا ہم نے 70 thousand ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا 279 1800 اور اس میں سب مائنس کر دیا 60,000 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگا 218,800 اور اس کے بعد یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے cost of goods sold at normal ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے یہ ایک فرمولا بن گیا ہے یہ لکھا ہوئے cost of goods sold at normal یہ ہمارے پاس ہے cost of goods manufactured plus opening inventory of finished goods minus closing inventory of finished goods ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ cost of goods sold at normal اس میں سے minus کر دیا ہے over applied effective overhead یہ ہو گیا 1800 ٹھیک ہے تو اس میں سے 18 ہمارے پاس آگیا ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے اس میں سے minus کر دیا 18 ہنڈرڈ یہ ہو گیا ہمارا اور یہ ہمارے پاس آگیا ہے thousand ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے cost of goods sold at actual ٹھیک ہے یہ ہمارے یہاں پر دیا گیا تھا کہ actual ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ کور ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہاں پر اچھا یہ normal بھی تھا اس میں یہ normal ہو گیا اور یہاں پر actual بھی ہو گیا دونوں ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہمارے اس میں تھرڈ ہے یہ اس میں بھی وید ویسی ہے فینس منفیکچرنگ کمپنی انکوم سریٹمنٹ فور ڈا ایر انڈیڈ ڈون تھارٹی تھالزان فائیو یہ سیز ہیں اور سیز میں سے لیس کر دیا ہے cost of good salt کو تو یہ ہمارے پاس ہے ہمارے ہمارے پاس کیا ہے gan gross profit یہ gross profit equal to sales minus growth cost of goods sold اس کے بعد cost جو ہے یہ ہمارا gross profit اس میں سے less کرتی ہے opening expenses کو اس میں expenses کیا تھے اس میں bad debts تھے depreciation تھے off building تھے اس کے بعد selling expenses تھے administrative expenses تھے ان سب کو add کریں گے تو پھر ہمارا یہ آئے گا opening expenses operating expenses یہ سارے کے سارے add کرنے سے آتے ہیں ابھی جو ہے ہم اس میں کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ 1500 ہے اور اس میں add کر دیں ہم 7000 اور پھر 25000 اور 21000 یہ ہو گیا 54500 ٹھیک ہے اور یہ ہم نے minus اس میں سے کرنا تھا 23000 میں سے اس میں سے اسی طرح سے کر لیں گے اور minus ڈائرے ہم نہیں لگائیں گے minus 232000 ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس 177500 ٹھیک ہے تو اب یہ ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا net profit equal to gross profit minus operating expenses اس کے بعد یہاں پر یہ working ہے ٹھیک ہے ورکنگ میں کیا ہے یہ working applied factory overhead cost یہ ہمارے پاس 35800 ہے اور actual factory overhead جو ہیں یہ ہمارے پاس یہ سارے سارے ہیں power heat light or indirect material and purchased and consumed depreciation of plant indirect labor other manufacturing expenses یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ بھی ان سب کو add کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اب بھی ہم اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جا ہے ہمارے پاس applying factory overhead cost یہ ہمارے پاس 35,000 ہے اور یہ باقی کی سارے کی سارے چیز یں یہ والے جاست ان سب کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ مرا ہو گیا 2 25 100 اس میں پلاس کر دیا 45 100 ٹھیک ہے اور اس میں 14 1000 اور ٹھیک ہے ایڈ یہاں پر ایڈ 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 جتنی بھی چیزیں دی ہوئی ہیں ان سب کو ایڈ کر دیا تو یہ مہارا پاس 34 1000 آگیا ہے اور اس کو جو ہے اپلائی ایف ایڈ ایڈ جو ہے کاسٹ ہے اس میں سے مائنس کر دیا تو یہ 1800 آگیا یہ یاد رکھنا ہے آپ رکھنا چلیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہو ہو گئے 4 لیکچر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو لاسٹ والے جو یہ ویڈیو لمبی ہوئی ہے کیونکہ اس کی جو ایک جو لانگ پروسس کی تھیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ اچھے ٹھیکے سے کور کریں ٹھیک کر اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں